اللہ رسول احیل کریم کیا ہمیں پرامن احتجاج کا بھی حق نہیں ہے آج اداروں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے سوال کرنا چاہتا ہوں آج ان کا جو کردار رہا ہے سیلیکشن میں نہ صرف اس الیکشن کو مشکوک کیا بلکہ آج عوام کا اعتماد ان تمام اداروں پہ سے اٹھ چکا ہے آج کہاں ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم پاٹستان میں آمن کے ذمہ دار ہیں صاف الیکشن کے ذمہ دار ہیں یہ ہوتے ہیں صاف الیکشن پریزائیڈنگ آفیسروں کو لے جا کے اپنی مرضی سے ریزرڈ بنائے گئے پولنگ ایجنڈوں کو نکالا گیا جس طرح ہر دور میں ہر چیز میں جدت آ رہی ہے دانلیوں میں بھی جدت لارہے ہیں یہ لوگ پہلے صرف تھپے مارے جاتے تھے اب تھپوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اب ریڈی میٹ ریزرڈ بنا کے دے دیا جاتا ہے افسوس کی بات ہے آپ تو ہم متنبع کرتے ہیں کہ جو ہمارا منڈٹ چھینا گیا اسے واپس کر دو ہم محبت والے لوگ ہیں محبت سے بات کر رہے ہیں جس دن ہم اپنا حق چھیننے پہ آئیں گے تو یقین مانے کہ کچھ بھی آپ کے قابو میں نہیں رہے گا کیونکہ یہ حق چھیننا چاہتے ہیں ہمارے ہمارے قائدین ہمارے امیر محترم چاہتے تو اپنی سیٹیں بچا لیتے سودے بازی کر لیتے لیکن سلام ہے ہمارے امیر محترم ہمارے قائدین کو جنہوں نے چند سیٹوں پہ سودہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور نظام مصطفیٰ کو اپنی منزل بنایا ہماری منزل چند سیٹیں نہیں ہیں ہماری منزل ملک میں نظام مصطفیٰ کا مکمل نفاظ ہے جو ہو کے رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آج ہم نے ریلیاں نکال کے حکومت کو متنبع کیا ہے کہ باز آ جاؤ اداروں کو متنبع کیا ہے کہ باز آ جاؤ اگلی کال جو آئے گی تو پھر وہ بہت خطنداغ ہو سکتی ہے آپ سب تیار ہیں نا کہ ہمارا کال آئے گی آپ کو نکلنا پڑے گا انشاءاللہ